ہر گڑی ہر آن تمہارا خیال کرتا ہے اور تمہاری ساسوں تک کا خیال کرتا ہے تمہاری تمام چیزوں کا خیال کرتا ہے تمہارے مرد وقت کا خیال کرے گا اور تمہارے پاس ملک الموت کا وہ فرستہ بھیجے گا جو آسانی کے ساتھ مہمان کی طرح اس کی روح کو نکال لے گا خوشبودار کپڑوں میں ورنہ اگر تمہاری حالت یہی رہی ہے تم نے نمازوں کو ترق کیا مجرم بنا رہا رمضان میں عبادتیں کی مگر غیر رمضان میں دوگلا پڑی سے کام لے کر اللہ کے دربار سے بھاگ گیا رب کی مسجدوں کو کھالی کر دی اللہ کا فرشتہ آئے گا وَالنَّا زیادِ غَرْقَا وَالنَّا شُطَاتِ نَشْتَا اس آیت کی تلاوت کرو رب کے فرشتے آئیں گے تمہاری روح کو اس قدر نکالے گئے تمہارے پر کھچے اڑ جائیں گے اور تمہارے جسم کے روحے روحے کو کات کر دیدان لارے گے ایسے فرشتے باپ کے وقت تمہارے اوپر مسلط کر دیا جائے گا اس لئے ضرورت اس بات کی ہمیں ہے کہ ہم نے جو رمضان میں عبادت کیے ہیں رب کو راضی کیے ہیں اس رضا مندی کے سرکی فیکر کو حفاظت کے ساتھ برقرار رکھیں تاکہ بروز محشر اللہ سے ملاقات جب ہم کریں تو ہمیں شرمندگی کا سامنا نہ کرنا پڑے اور ان تمام نکات کو ہم سامنے رکھیں اور اللہ کے عبادت سے پیچھے نہ پٹیں اس لئے کہ سب سے بڑی سمسیہ ہیں اور سب سے جو پریشنی آج مسلمانوں کا آ رہی ہے میرے رب کے قسم ہمارے کردار کے وجہ سے ہماری عبادتوں سے دوری کے وجہ سے ہر طرح کی پریشانی آ رہی ہے اگر آج بھی ہمیں امن و امان چاہیے تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے لئے فجر کی نماز پڑھیں فجر کی نماز پڑھیں اللہ کے ذمہ میں آ جائے وہ تمہیں امان دے گا اور وہ تمہیں خوشیوں سے نوازے گا سدھے کتے کی طرح اگر سو ہوگے فجر کی نمازیں چھوڑو گے شیطان تمہارے ناک کان میں موتے گا تم جب اس گھنگی کو پی جاؤ گے تمہاری اندر جذب ہو جائے گا تم اللہ کی رحمتوں سے محروم ہو جاؤ گے اس کے ذکر سے محروم ہو جاؤ گے اور اس کی حفاظت سے محروم ہو جاؤ گے اس لئے ضرورت اس بات کی ہے کہ جس طریقے سے ہم نے رمضان میں پورے انہمار کے ساتھ پورے توجہ کے ساتھ اللہ کو منعیا ہے اس منانے کے سرٹیفیکٹ کو اس پروانے کو باقی رکھیں اور ہمیشہ نمازوں کا احتمام کریں عبادات کا احتمام کریں اللہ پروردگار سے دعا ہے کہ مولا کریم ہماری عبادتوں کے اندر ہمیں لذت پیدا کر دیں کہ ہم وہ لذت محسوس کریں ہماری عبادتوں کی حفاظت فرمار اے اللہ ہمیں ہدایت پر قائم دائم رکھ اللہ سے دعا کریں اللہ نیکیاں کرنے کے بعد ہمیں نیکیوں کے راستے سے نہ ہٹا ہمارے دل کو سیدھا کرنے کے بعد تو ہمیں ہمارے دل کو ٹیڑھے نہ کر یہ دعا کرتے رہیں اللہ پروردگار سے دعا ہے کہ ہم سب کو ہدایت پر قائم دائم رکھیں ہر طرح کے لغویات منشیات منکرات سے بچا آمین تقبلیار رب العالمین و آخر دعوان ہمارے دل کو سب کو ہدایت پر قائم دائم رکھیں